بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الكرام و اصحابه العظام اجمائین تعریف سب اللہ رب العزت کے لیے جو اپنے جمال میں مستور اور کمال میں یقتہ ہے اور لا تعداد رود و سلام ہوں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازاد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں وہ راز خلقت حستی وہ مانی کونین وہ جانِ حسنِ ازل وہ بہارِ صبحِ وجود وہ آفتابِ حرم ناظرینِ کنجِ حراء وہ دل کا چین وہ اربابِ نظر کا مقصود لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نورِ قرآن کے ساتھ ماہِ رمضان المبارک کے اس پہلے یوم اور پہلے روزے کی ان ابتدائی اور افتتاحی ساتھوں میں تاہر بخاری ہمیشہ کی طرح آپ سے مخاطب ہے ماہِ رمضان المبارک کی آمد پر نائنٹی ٹو ایج ٹی وی اور نورِ قرآن کی پوری ٹیم کی طرف سے پاکستان عالمِ اسلام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو بہت زیادہ مبارک اور پھول ہیں سہرہ میں یا کلیاں قطار اندر قطار اُدھے اُدھے نیلے نیلے پیرے پیرے پیرہن مارچ کا مہینہ اترے ہوئے کوئی دو بھی کھو گئے ہیں اندیسہ ان دنوں میں موجود ہوتا ہے لیکن اس ظاہری بہار کے ساتھ اللہ تعالی نے جو حقیقی اور باطنی بہار جو نیکیوں کموسم بہار ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے اس پر ہمیں اپنی جبینِ نیاز اللہ رب العزت کی بارکاہ میں تشکر اور امتنان کے ساتھ جھکا دینی چاہیے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم عبادات کے ذریعے اس کی نیازمندی اور عجز اور فرمانبرداری کے ذریعے اپنے اوپر جنت کو لازم کر لیں اس لیے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے بڑی وعید فرمائی کہ جس کو اللہ تعالی نے ماہِ رمضان المبارک اس کی یہ بابرکت اور سعید سعاتیں عطا کی لیکن اس نے اس ماہ کو نیکی سے آراستہ کر کے عبادات سے مزین کر کے اپنے لیے جنت کو لازم کرنے کا احتمام نہ کیا تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خسارے کا حکم فرمایا ہے اور از خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہِ مبارک میں عبادات کا جو احتمام فرماتے تھے وہ ہمارے لیے چونکہ آپ کی ذات اسوہ ہے رول موڈل ہے تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور پھر حضرت سلمان فارسی کی وہ بہت معروف روایت کے رمضان المبارک سے ایک یوم قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اپنا منبر راستہ کرتے اور پھر اس میں جلو آراہ ہوتے اور پھر ایک خطبہ بلیغ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا یا باخی الخیری اقبل قد ازل لکم شہر عظیم مبارک کہ اے نیکی کے طلبگار اے نیکی کے خواہش مند آگے بڑھ مستعد ہو جا کمر بستہ ہو جا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے جو سرسر خیر رحمت برکت اور آفیت کا باعث ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نے اس بلیغ خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے دن کو روزے کی نعمت اور رات کو قیام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مستنیر فرمایا ہے اور بہت اہم بات جو میں بطور خاص اپنی اس ابتدائی گفتگو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو شہر المواسات قرار دیا غم گساری کا مہینہ دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے خان نعمت پر آپ کے دسترخان پر دنیا جہاں کی نعمتیں ہوں افطار اور سہر کے لیے لیکن آپ کا ہمسایہ آپ کا بھائی آپ کا دوست اور پھر آپ کے باہر بیٹے ہوئے ملازم وہ ان نعمتوں سے محروم ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات غم گساری کا دوسروں کے دکھ مانٹنے کا دوسروں کے ساتھ نعمتیں شیئر کرنے کی اس ماہ میں بطور خاص ترغیب اتا فرمائی اور ایک اور اہم بات کر کے میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کو کرواؤں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں کرو اللہ اکبر یہ تخفیف اس کی حکمت یہ ہے کہ روزہ ان پر گھرانہ ہو اور پھر ان کے جسم اور ان کے وجود میں اتنی سکت اور جان رہے کہ وہ عبادات کا پوری سپیرٹ اور جذبے کے ساتھ احتمام کر سکیں اور پھر رات کی جو تراوی جو ہے اس میں وہ پورے خشو خضو اور اپنی پوری استعداد اور کپیسٹی کے ساتھ کھڑے ہو سکیں میں بارے دیگر اس ماہ مبارک کی ان سعید ساتھوں کی مبارک بات دیتے ہوئے آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور ہمیشہ کی طرح میں آغاز کر رہا ہوں اسماع الحسنہ میں سے ایک اسم گرامی سے الرحمن بہت بڑا مہربان جو شخص ہر نماز کے بعد اس اسم مبارک کو سو مرتبہ پڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر قسم کی سختی کو دور فرما دیتا ہے آج ہمارا موضوع سورہ فاتح ہے اور فاتحہ یفتحو کھولنا مفتح ہے اور قرآن پاکی یہ اولین سورت بہت اس کی عظمتیں برکتیں موضوعات کا بہت تنوہ اور بات سے بات اور چراغ سے چراغ ایسا نکلے کہ اگر اس ایک سورہ کے مضامین اس کا اہم احاطہ اور اس سے اقتصاب علم کرنا شروع کر دیں تو شاید کتنے پہر بیٹ جائیں نور قرآن کے ناظرین جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کے جو مختلف مضامین مختلف پاروں سے لیتے ہیں اس کا بنیادی مقصد لوگوں کو قرآن پاک کے علوم اور معارف کا ایک تعرف دینا ہوتا ہے پچاس یا پینتالیس منٹ کے پروگرام میں جقیناً ہم کسی بھی موضوع کا حق ادا نہیں کر سکتے لیکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک ترغیب پیدا کر دی جائے آپ کے اندر ایک شوق فراما ہو اور آپ کے اندر نہیں از خود میں ذاتی طور پر سامجھتا ہوں کہ جب قرآن پاک کے اس پروگرام کے مختلف موضوعات آراستہ ہوتے ہیں تو اس کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ از خود مجھے ہوتا ہے اور یہی شوق طلب طلب اس فورم تک مجھے لے آتی ہے تو آج کا ہمارا موضوع سورہ فاتحہ تعارف فضائل اور اسرار رموز اور ہمیشہ کی طرح ہمارے پینل میں جو جلیل القدر علماء یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں ان میں دو بہت اہم نام علامہ بدر زمان قادری صاحب اور مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب آپ طویل عرصے سے ان کے کلمات اور ان کے خطبات اس فورم کے ذریعے آپ تک پہنچتے ہیں اور موضوعات کے حوالے سے بہت جامع وقی خوبصورت علمی باتیں وہ ہمیں پہنچاتے ہیں اور اختتام پر جو ہمارا ایک مستقل فارمیٹ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نظر آنا پیش کرتے ہیں تو آج اس سلسلے میں ہمارے ساتھ الحاج اختر حسین قریشی موجود ہیں نغمگی کی ایک پوری تاریخ تو میں ان کو بھی خوش حامدیت کہتا ہوں اور اپنے دیگر مہمانوں کو بھی خوش حامدیت کہتا ہوں کوئی ابتدائی سوال کیے بغیر میں چاہوں گا کہ آپ سورہ فاتحہ اس کا شان نزول اس کے فضائل اللہ ما محمد بدر زمان قادر بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکس اپ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ الفاتحہ مراد کھولنے والی اسی سے مفتا ہے میں اس میں یہ اضافہ کروں گا الفتاحن اللہ رب العزو کا نام ہے اس میں الہی ہے اور کھولنے والا رزق کے اور رحمتوں کے دروازے کھولیں یہ مہینے کا آغاز ہے ماہ رمضان کا رزق کے دروازے بھی کھولے اور رحمتوں کے دروازے بھی کھولے اور یہ قرآن کریم کی سورہ یہ مقدمہ ہے اور محاسن علوم کا علوم محاسن کا سرچشمہ بھی ہے یہ خلاصہ ہے اجمال قرآن ہے اور یہ مقدمہ ہے اور تفصیل آگے جو ہے باقی سورہ کے اندر آتی ہے یہ واحد ایسی سورت ہے جو کسیر الاسما ہے اس کے بے شماعت پندرہ نام تو احدیث میں شبحان اللہ پندرہ نام اس کے آتے ہیں اور یہ قلیہ اور قاعدہ یہ ہے کہ کسرت اسما جو ہے وہ کسرت فضائل پر دلالت شبحان اللہ اس میں ناموں کی کسرت ہے تو اس کی فضیلت کی بھی کسرت ہے آپ اس کی گہرائی میں جاتے چلے جائیں اور یہ ایسی سورت ہے جس کے اندر توحید کی تین اقسام پورے یعنی درجہ اتم کے ساتھ موجود ہیں اس کے اندر توحید ربوبیت بھی ہے توحید علوہیت بھی ہے توحید اسماع و صفات بھی ہے اور کسی سورت کے اندر کسی سورہ میں توحید کی تین اقسام کوئی اس طرح بیان نہیں کیا گیا یہ قلبی طور پر بھی شفاق کا باعث ہے روحانی طور پر بھی شفاق کا باعث ہے بدنی طور پر بھی شفاق کا باعث ہے اور علوم و معارف کا اور اصلاحات کا یہ خزانہ ہے علیویت برزا شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے صرف سورت فاتح کی تفسیر لکھنی پڑ جائے تو ستر اونٹ بھن جائے اللہ حجب یہاں دیکھیں آلہ حضرت نے اس کو الیبریٹ کیا وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں جستجو میں تھا کہ ایک اونٹ کتنے منوزن اٹھاتا ہے فرماتے ہیں میں نے اس کو کلکلیٹ کیا کہ ایک اونٹ پر کتنے منوزن آتا ہے اور اس میں کتنے اجزاء ہوں گے آپ فرماتے ہیں حالہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی آداد و شمار کو دیکھا تو ستر اونٹوں پر پچیس لاکھ اجزاء آتے ہیں اللہ پچیس لاکھ اجزاء تو فرماتے ہیں یہ کس ہستی کا کول پر آنا ہے حالہ حضرت امام آپ فرماتے ہیں کہ اس پر پچیس لاکھ اجزاء یہ ستر اونٹوں کے بنتے ہیں تو گویا یہ کتنا بڑا خزانہ ہے کہ شیر خدا اگر کلم اٹھاتے ستر اونٹ پھر جاتے اور ستر اونٹوں پر پچیس لاکھ اجزاء صرف ایک صورت کے جو قرآن کریم کا مقدمہ ہے اور خلاصہ ہے اس کے اندر اتنی مطلب جامعیت اور اس کے اندر وسط ہے اور اس کے فضائل کے حوالے سے میں بات کروں گا ابو سعید بن مولا فرماتے ہیں کہ میں نماز ادا کر رہا تھا اور اس حالت امام علیہ السلام نے اشارت فرمایا مجھے آواز دی تو میں نے سوچا کہ نماز جو ہے مکمل کر کے پھر آپ کی بات سنتا ہوں تو آپ نے فرمایا آنے میں تاخیر کی ہوئی میں نے آپ کو آواز دیت کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو فرمایا کہ رب کا اشارت دی سنا کیا سنا نہیں کہ جب اللہ رسول اللہ آپ کو پکارے بلائے تو پھر فوراں آ جانا چاہیے تاکہ ان کی پکار اور ان کی آواز تمہارے لئے باعثی حیات ہے حیات آفرین ہے اسی کے اندر حیات پوشیدہ ہے تو فرمایا کہ اچھا دیکھو جب میں مسجد سے روانہ ہوں گا تو جاتے ہوئے تمہیں ایک عظیم صورت کی نشاندہی کروں گا جو قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین صورت ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا رسول اللہ میں عرض کروں گا آپ سے جب آپ جانے لگے تو میں نے گیا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین صورت کی نشاندہی کروں گا تو آپ نے فرمایا ہاں صورت فاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین صورت ہے جسے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے فرمایا لا صلات الا بے فاتحل کتاب کہ صورت فاتحہ کے بغیر کوئی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی اور آپ دیکھیں ڈاکٹ سب سارا جتی نمازیں نوافل آپ ادا کرتے ہیں سنن کرتے ہیں موقدہ اور غیر موقدہ ہر ایک میرا قرآن کو صدفاتحہ پڑھنی پڑتی ہے اور اس کے کمالات اور محاصن کو آپ دیکھیں اگر اس کے فضائل کو دیکھیں تو رسالت امام علیہ السلام کیا صحاب آپ میں ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا اور رکے اور وہاں قبیلہ تھا تو اسے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کا کوئی احتمام کر دو وہ اسی ہمارے پاس کوئی ایسا دم ہے کہ جسے تم کرو اور اس سے ہمارے سردار کو آرام آ جائے تو انہیں کہا دم تو ہے لیکن اس کا عوض لیں گے بغیر عوض کی حملی کریں گے اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے دم کیا اور وہ سردار کہتا ہے کہ یوں لگا جیسے میری کسی نے بیڑیاں کھول دی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں دم جو ہے نا اس کا طریقہ ضرور آج جانا چاہوں گا ہمارے گھروں میں پرانے دور میں تو معاشرت سادہ تھی بچے لوگ اپنے بچوں کو اٹھا کے مسجد کے دروازے پہ یاد لے آتے تھے امام صاحب کے پاس آ جاتے تھے اب ذرا سوسائٹی پہچیدہ ہو گئی ہے مسجد سے کنیکشن کٹ گیا ہے اور ان چیزوں کی ایکسیسیبل نہیں رہی زیادہ اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہمیں زیادہ آسان لگتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کسی خاص موقع پر آپ بھی اور حضرت مفتی صاحب بھی ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا اس میں جو دم کا طریقہ ہے جو زود اثر اور تیر بہدف ہو وہ ضرور اس کی ترتیب بھی بتاتے میں اپنے اگلے مہمان مفتی خلیل عمد یوسفی صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیے اور جو سورہ فاتحہ کے تسلسل نماز اور سورہ فاتحہ یہ کنیکشن اور پھر اس میں سے جو آپ رہنمائی عطا کرنا چاہیں بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ سب سے پہلے تو میں رمضان المبارک قیامت پر مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نور قرآن جو ہمارا سلانہ پروگرام ہوتا ہے اس میں سال بعد آپ کی زیارت یہ جشن نزول قرآن ہے قرآن اور ماہ رمضان کا ایک طبی اور فکری اور ایک علمی کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ قرآن مجید فرکان حمید میں سورة الفاتحہ کی عظمت و شان پہ ان جملوں کے ساتھ گفتگو فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعَ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سبا مسانی عطا فرمائی سات دہرہ کے پڑی جانے والی آیات عطا فرمائی اور قرآن عظیم عطا فرمائی اس سبا مسانی سے مراد سورة الفاتحہ ہے اس کو نماز میں بار بار رپیٹ کیوں کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ نماز کا جزوے لازم ہے عقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اشارت فرمایا اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑی اسے بہت سارے ہمارے لیے فقہی معاملات کے دروازے بھی کھلے بہت ساری نشستے بھی اسے وجود میں آئیں لوگوں کی علمی وسعت کا بھی پتہ چلا کہ کس نے حدیث مبارکہ سے کون سو مضمون کس گہرائی کے اندر جا کر اخذ کیا ہے نماز میں سورة الفاتحہ کے بار بار پڑے جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنی عظمت و شان میں ساری سورتوں سے آگئے اور رسول اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الفاتحہ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ فرمائے سبحان اور پھر اسلام نے جو ہمیں بات بتائی ہے کہ یہ اللہ تبارکہ و تعالی کی طرف سے خزانہ کہہ کر بلائے گیا اس کو شفا کہہ کر بلائے گیا شفا کس طرح ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالی اس کے پڑھنے کی وجہ سے بیمار کو شفا عطا فرما ابھی بات ہوئی دم کی تو اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں نبی اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا طریقہ کار ارشاد فرمایا آپ نے انٹرو میں بات کی قبلہ کی گفتگو کے درمیان بھی بات کی کہ تہذیب کے پرانے احوال جو تھے وہ بڑا سادے تھے یہ کوئی ایک صدی کی بات نہیں یہ سادگی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور سے چل رہی ہے کہ مسجد کے باہر کتار اندر کتار بچے کھڑے ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کرتے تھے پانی کے اندر ہاتھ ڈبو کر شفا بھی لیتے تھے اور برکتیں بھی حاصل کرتے تھے اور اقیدہ کتابوں سے نہیں پڑتے تھے بلکہ پریکٹیکل اقیدہ سکھایا جاتا تھا کیسے طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجودِ بات سرود سے انہوں نے برکات لے نہیں تو سارے بچے باہر کھڑے ہوتے تھے حضرتِ انس بن مالک نے تو ایک دن خوب بیات بیان کر دی فرمایا میں نے دیکھا کہ بچے برکت لے رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ شفقت کو پکڑا اور بوسہ لینے کے لئے اپنے ہونٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھے تو آپ نے فرمایا کہ بوسہ لے دو میں نے کہا حضور بوسہ لیا تو باری ختم ہوگی تو آپ نے فرمایا یہاں باری نہیں ختم ہوتی یہاں جتنی بار مرضی بوسہ لیا جا سکتا ہے تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک انداز تھا یہ صالحین کا جو دائرہ ہے اس کی تھوڑی وضاحت تو درکار ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ان انام یافتہ بندوں کے ساتھ اور اس میں صالحین کا گروہ کون سا ہے تو ایک آج جملے میں مفتی صاحبی فرما دیں گے آپ غیر المغدوبی علیہم ولا دعالین اس پہ اپنی رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ مغدوب اور دعالین اس سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا مغدوب سے مراد یہود ہیں اور دعالین سے مراد نصارہ ہیں پھر آپ نے آئے مبارکہ تلاوت پھائی حباؤ بغدبن علا غدبن کہ یہود اللہ کے غزب بالائے غزب میں یہ لوٹے تو یہ مغدوب لوگ ہیں بنیادی طور پر یہاں یہ پیغام دیا گیا ہے پچھلی اگر دو آیات کو دیکھیں تو اس میں یہ پیغام پہلی ہم اس تغاثہ پیش کرتے ہیں یا اللہ سیدھا راستہ دکھا اس کے بعد متصل جو اگلی بات کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تُنہے انام فرمایا گویا جہاں ہم سیدھے راستے کی بات کرتے ہیں کہ سیدھے راستے کا میسر آ جانا کافی نہیں اس کے بعد صلحہ اور اولیاء کی سنگت اور رفاقت بڑی ضروری ہے اگر آپ دیکھیں کسی مقام کو حاصل کر لینا اگرچہ ایک بہت بڑی ایچیومنٹ ہے لیکن اس کا برقرار اور بہال لینا اس سے بڑی بات ہے اور سیدھے راستے پر بہالی اسی صورت میں رہے گی جب آپ اولیاء اور صلحہ کی سنگت اور علماء کی سنگت اختیار کریں گے اگر آپ کا انوائرمنٹ محول اس کے اگینس جائے گا تو پھر وہ جو سیدھے راستے کے اپنے دعا کی اس سے پھر آپ لیٹ ریکو کے ہٹ جائیں گے ایسے لوگوں کے شعار کو اپنانا ان کی صحبتوں کو اپنانا جن پر اللہ کا غضب ہوا گویا یہ اپنے لیے دین اسلام کی نفی کرنے کے مترادف ہے اور قرآن کریم میں اور حدیث میں اس کی سخت وعید آئی ہے رسالت امام اللہ صاحب نے اشارت فرمایا من تشبہ بے قوم فاہوا منہم جد اس کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہوگا اگر ہم ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ایدھر ہم اس کو ویلنٹائن ڈے کی صورت میں سیلیبریٹ کریں بلیک فرائی ڈے کی صورت میں کریں ایسٹر کی صورت میں کریں ہولی کی صورت میں کریں جب ہم اس طرف جاتے ہیں اپنے شعار کو چھوڑ کے دیگر اقوام کے شعار کو اپناتے ہیں تو گویا ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے خالف المشرقین کے برعکس چلو خالف المجوس اور مجوس کے برعکس چلو ایک فطری شامل رہا ہے بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے رسالت اب آپ نے شاید پایا بلا تدخلو علیہم فی کنائسیہم یوم عیدیہم عید کے دن ان کے کنیسوں میں ان کی عبادت گاہوں میں نہ جائے کرو اس لئے کہ جس طرح ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے تم بھی اس غضب کے مستقرار پاتے اس لئے آپ نے فرمایا صدیقہ اکبر سے فرمایا یا با بکرن اِنَّا لِكُلِّ يَوْمٍ قَوْمٍ عِيْدٍ وَحَازَ عِيْدُنَا ہماری اپنی عید ہے ان کی اپنی عید ہے ہمارے اپنے شعر ہیں ان کے اپنے شعر ہیں ہمارے اپنے تہوار ہیں مذہبی تہوار ہیں ان کے اپنے تہوار ہیں تو جو قوم اپنے شعر کو چھوڑ ان کے دوسرے شعر کو اپناتی ہے تو وہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوتی اس کی پیچھے یہ لطیق نقطہ بھی موجود ہے کہ اہل ایمان کو ہمیشہ اپنے شعر کو اپنے فیسٹیولز کو اپنے تہواروں کو اپنی چیزوں کو جو ہے اس کو فروغ دینا چاہیے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے آج قوم کی تو یہی حالت ہے کہ پیچھے لگ کے بھاکڑے ہوتے حدیثی بھاکڑے میں آتا ہے کہ ایک وقت کام ہے تو فرمایا ایسا وقت بھی میری امت پر آنے والا ہے مفتی صاحب کنکلوڈ کر دیں آج کے مضامین کو راکس صاحب کی بلا ہم نے جو آج صورت الفاتحہ میں بات پڑھی اس میں ایک نقطہ میری نظر میں یہ موجود ہے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنے لوگ بھی قرآن مجید نے بیان کیے جو گمراہ ہوئے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو اپنے اندر آنے سے روک لینا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہی سے بچا لے گا ان میں سب سے پہلی کیا ہے سب سے پہلی شئے ہے جس کو اللہ تعالی نے ایڈرس کیا ہے وہ ہے منافقت کا رویہ منافقوں کو گمراہ اللہ تعالی نے کیوں کہا اس لیے کہ یہ ایمان اور عقیدے کو چھپاتے ہیں اور جس کے پاس جاتے ہیں جا کے اس کے ہو جاتے ہیں اللہ تعالی جل جلالو ان کا ذکر کرتے ہوئے صورت بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاطِنِهِ اور جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مارے ساتھ ہم ان کے ساتھ ٹھٹھا اور مزاق کر رہے تھے یہ سب سے پہلی بات ہے دوسری بات اس میں ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو گمراہ کہتا ہے جو آیات اللہ پر تنقید کرتے ہیں اللہ تعالی کے احکامات پر سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بات کو کر کے کیا چانتا تھا وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِشَيْنِ اس چیز سے اللہ تعالی کا ارادہ کیا ہے جیسے سورة البقرہ میں اللہ تعالی نے فرما اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلَمَّا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا کہ اللہ تعالی اس میں حیاء نہیں بیان فرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کسی کام کی تو جو گمراہ ہے وہ کہتا ہے اللہ نے اس مثال سے کیا بیان کرنا تھا اور ایمان والا کہتا ہے نہیں اس میں کوئی ضرور حکمت تھی جس کو اللہ تعالی جلالہ نے ہمیں سمجھانا ہے تیسرے نمبر پر گمراہ اللہ تعالی نے کہا ہے مشرقین کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے والوں کو تو ایمان والوں کو اپنے نقطہ میں اپنی ذمہ داری میں اس بات کو ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں اسلام نے ہمارے مرکز دو بنائے ہیں ایک اللہ تعالی کی ذات دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ من اللہ میں آ جائے گا اور جو ان کے جدا ہوکے کھڑا ہوگا وہ من دون اللہ میں چلا جائے گا پورے قرآن مجید کے مطالعے نے دو ہی جماعتیں بتائی ہیں ایک حزب اللہ ہے دوسری حزب الشیطان ہے تو یہ گمراہ مشرق آیت اللہ کا مزاق اڑانے والے یہ سب حزب الشیطان کے اندر ہیں یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی کا ذکر بھلا دیا گیا اور جو ایمان والے ہیں وہ حزب اللہ کے اندر شامل ہیں چوتھی بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کہتا ہے جو عبدالطاغوت ہے شیطان کے بندے اپنی مرضی خواہش نفس کو آگے لے کے آتے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں مَلْ لَعْنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلِهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَادَتَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَتْ تَاغُوتَ لیکن اس میں ہمارے لئے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر کسی کی گریفت نہیں فرماتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جہاں ہفتے کا ذکر ہے اس میں مفسیری نے لکھا کہ ستر سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ریائت دی پھر اس کے بعد گریفت فرمائی تو اگر ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جو ہماری شخصیت اور ہماری پرسنیلٹی کو خراب کرتی ہیں تو ہمارے لئے یہ لازم ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے راہ پر چلیں اہلاللہ کی طرف آئیں صالحین کی طرف آئیں صالحین ایک ایسا درجہ ہے کہ انبیاء بھی کہتے تھے یا اللہ ہمیں صالحین کی صفح میں شامل فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب میں مرو تو مجھے مسلمان مرانا اور یا اللہ مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرمائی یہ جو ہمارے خطے کے صوفیہ ہیں حضرت داتا گھنج بخش رحمت اللہ علیہ اور یہ ان سب کو ہم طبقہ صلحہ میں سمجھیں گے یہ طبقہ صلحہ کے سرخیل ہیں سارے سبحان اللہ میں بہت شکر گزار ہوں علامہ خلیل احمد یوسفی صاحب کا علامہ بدر زمان قادری صاحب کا سورہ فاتحہ اس کی برکات اور اس کے مضامین اور بالخصوص جو اس کا دعایہ اسلوب ہے اور پھر اس کے مانی اور مفاہین اور پھر تعمیر سیرت اور تشکیل کردار کے حوالے سے جو اس سے ہمیں روشنی اور رہنمائی میسر آتی ہے اس سے ہم نے آج بطور خاص اقتصاب فیض کیا اور بہت عملی زندگی کی ساری باتیں ہیں کیونکہ اس عہد میں جو سب سے مشکل کام ہے وہ تعمیر سیرت ہے انسان سازی اس کائنات کا سب سے مشکل کام ہے اور یہ مشکل کام ابتدائی طور پر جس عظیم جماعت نے کیا وہ انبیاء کی جماعت ہے کہ کس طرح عرب کے بدو رہزن ڈاکو چور انسانیت کے کافلہ سالار بنے اور پھر اس کے بعد اس خطے میں بطور خاص جو سلحہ اور سلحہ کے سرخیل جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ برس غیر کے اندر سید علی بن عثمان الحجویری حضرت داتا گنج بخش حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ ان کی خانکہیں انسانیت سازی کا سب سے بڑا مرکز تھی جن پر ان کی نگاہ پڑ جاتی فس کو فجور دھل جاتے اور علیگر یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تخلیق نظامی انہوں نے کہا کہ برس غیر کے سب سے بڑے سماجی انقلاب کے بانی خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری تھے کہ انہوں نے یہاں کی جو طبقاتی تقسیم تھی طبقاتی تقسیم کیا تھی کہ کوئی شودر برہمن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا اور ان کی مقدس کتاب کی آواز اگر شودر کے کان میں نا چاہتے ہوئے بھی پڑ گئی تو اس کو سماعت سے محروم کر دیا جاتا تھا اور یہ محض معاشرتی روایت نہیں تھی بلکہ قانون تھا ان ساری رسوماتِ بد کو ان صوفیاء نے اپنے عظیم انقلابی مشن کے ذریعے ختم کیا اور پھر ایک ایسی سوسائٹی مارز عمل میں آئی جس کے سبب سات سو سال تک اس خطے میں مسلمانوں نے حکومت کی اور پھر انہی تعلیمات کا فیضان اللہ تعالی نے اس پاکستان کی صورت میں ہمیں عطا کیا تو یہ ایک فیض ہے ان صلحہ کا جن کے لیے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صلحہ کی سنگت عطا فرما اور ان صلحہ کی خیل ہمارے یہ تصوف و طریقت کے امام ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نظرانہ پیش کرنے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ سورہ فاتحہ جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو اور وہ اول اور آخر درود پاک پڑے صبح و شام سات تین مرتبہ اس کو اپنا معمول بنائے تو اللہ تعالی اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور محتاجی اور تنگی سے نجات دے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ کے گھر میں کسی کو کوئی نظر بد ہے کوئی بچہ بیمار ہے تو جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ از خود باوضو ہو کر ضرود پاک پڑھ کر اپنے بچے کو تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں تو یہ مسنون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ یہ وہ عظیم اور مجرب نسخہ ہے جو ہمارے صوفیاء اور علماء اور ہماری معاشرت میں یہ چیزیں رواج پذیر تھیں اللہ تعالی ہماری سوسائیٹی کو خیر و برکت سے سرفراز کرے الہاج اختر حسین قریش اے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گنچوں کی چٹک ہے شبنم کی زیان پھولوں کی مہگ ہے بلبل کی نوا قائم ہے تجھے سے خسن جمن سبحان اللہ سبحان اللہ قائم ہے تجھے سے خسن جمن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مابود بیٹوں مطلوب بیٹوں مقصود بیٹوں مسجود بیٹوں مابود بیٹوں مابود بیٹوں مابود بیٹوں خسن جمن سبحان اللہ مابود بیٹوں گلچن گلچن سبحان اللہ